بھاج اپا کے نیتا کہتے ہیں کہ ہم راشتروادی ہیں میں پوچھتی ہوں آپ راشتروادی ہیں تو شہیدوں کا عادر کریے ان شہیدوں کا عادر کریے جو ہندو ہیں جو مسلمان ہیں اور جو شہید آپ کے وپکش کے نیتا کے پتا ہیں ان کا بھی عادر کریے اگر آپ راشتروادی ہیں اگر آپ راشتروادی ہیں تو ان ستنترتہ سے انانیوں کا اپمان کرنا بند کریں جنہوں نے اس دیش کی نیو ڈالی جنہوں نے اپنے خون اور پسینے سے اس دیش کو ازاد کیا ان مہا پرشوں کا آدھر کریے جنہوں نے اس دیش کی نیو ڈالی اگر آپ راشتبادی ہیں تو چناؤں کے سمیں پاکستان کی نہیں ہندوستان کی بات کریے ہندوستان کے نوجوانوں کو بتائیے آپ ان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں ہندوستان کی مہلاؤں کو بتائیے کہ آپ ان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں ہندوستان کے کسانوں کے لیے کہیے کہ آپ نے کونسی یوجنا بنائی ہے گریبوں کے لیے بتائیے آپ ان کے لیے کیا کریں گے اگر آپ راشتبادی ہیں تو جب دیش بھر سے ننگے پاؤں ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں کسان آپ کے دروازے تک آئے تو آپ ان سے ملے کیوں نہیں آپ نے ان سے ان کا درد کیوں نہیں پوچھا اگر آپ راشتبادی ہیں تو جب آپ کے کسی ساتھی نے کسی مہلہ کے خلاف کوئی غلط بیان دیا تب آپ نے اس دیش کی تہذیب ان کو کیوں نہیں سکھائی اگر آپ راشتبادی ہیں تو دھرم کے نام پر جب کسی کی نرمم ہتیا کی گئی تو ان کے ہتیاروں کو سمانت کرنے کے بجائے آپ نے ان پریواروں کا دکھ کیوں نہیں باتا اگر آپ راشتبادی ہیں تو اس لوگ تنتر کا آپ آدھر کیوں نہیں کرتے جس لوگ تنتر نے آپ کو ستہ دی ان سے ستھاؤں کو آپ جیت جان سے کیوں نہیں ان کی رکشہ کرتے جن ستھاؤں سے جنتہ کو شکتی ملتی ہے جن ستھاؤں سے اس دیش کی جنتہ مضبوط بنتی ہے ان کو نشت کرنے کا پریاس کیوں کرتے ہیں لوگ تنتر کو نشت کرنے کا پریاس کیوں کرتے ہیں اگر آپ راشتروادی ہیں تو آپ جنتا کی آواز کو بند کیوں کرنا چاہتے ہیں جب جنتا آپ سے سوال پوچھتی ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھئے میں ایک ایسے دیش میں رہتی ہوں یا رہتا ہوں جس میں جنتا کی آواز اٹھتی ہے جس میں جنتا سوال پوچھتی ہے جس میں جنتا جاگرک ہے جس میں جنتا مضبوط ہے اس کے بجائے آپ اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں اور پورے پریاس میں رہتے ہیں کہ جنتہ کی آواز نہ آپ تک پہنچے اور نہ کسی اور تک پہنچے اگر آپ راشتروادی ہیں تو اس جنتہ کا نمن کریے جو آپ سے سوال پوچھتی ہے جو آپ سے یہ کہتی ہے کہ میرے چناؤں میں میرے سامنے بھاشن دینے آتے ہیں میرے سے بات کرنے آتے ہیں تو کام کی بات کریے مجھے بتائیے میرے لیے آپ کیا کریں گے آپ کو گرب ہونا چاہیے ایسی جنتہ پر لیکن لگتا ہے کہ اس سرکار کو نہ لوگ تنتر پر گرب ہے نہ ہماری سنستاؤں پر گرب ہے اور نہ ہماری جنتہ پر گرب ہے کیونکہ اگر اصلی راشتروادی ہوتے تو یہ ستی کا مارک پکڑتے یہ سمجھتے کہ یہ دیش ستی پر آدھارت ہے اور جو ستی کے مارک سے بھٹک جاتا ہے اس کو یہ دیش نہیں بکشتا آپ کو بھی نہیں بکشے گا کیونکہ آپ بھی ستی کے مارک سے بہت پہلے بھٹک چکے ہیں